ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کے ساتھ چودہ جمہ کشمیر کے راجنیتک لوگ آج آل پارٹی ڈیلیگیشن کی شکل میں سب سے پہلے ویپکشی دلو سے ملے اور اس کے بعد گئے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور وہاں کی شکایت شکایت یہ کی کہ جو بابو شاہی ہے یعنی جو آئی ایس آفیسر ہیں جو بیروکریسی ہے جو مکشمیر کی اس بیروکریسی کے اوپر وہ بیروکریسی انڈرپریزنٹیٹیو ہے ان اکاؤنٹبل ہے یعنی وہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی اور اس سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھ سکتا اور اس کے وہ لوگ سرکار چلا رہے ہیں اس کے چلتے عام جنتہ کو پریشانی کا اور دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اور ان کے ساتھ جو تیرہ انہی نیتا گئے تھے الیکشن کمیشن آف انڈیا میں نروہ چن آئے ہو گئے تھے وہاں پر انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر میمورینڈم دیا میمورینڈم کی کاپی میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر جو ہے جمع کشمیر میں لیجسنیٹیو اسمبلی نہیں ہے ایک چنی ہوئی سرکار پچھلے پانچ سال سے نہیں ہے نو سال سے زیادہ کا کالکھنڈ ہو چکا ہے جمع کشمیر میں چناؤ ہوئے اور اس کے بعد بات کی پنچائت چناؤ کی پیسے دنوں یاد ہوگا آپ کو کی سٹیٹ لائن پر ایک خبر چلی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کینڈر سرکار شاید جمع کشمیر میں پنچائت اور مونسپیلٹی کے چناؤ پہلے کر آئے اور اس کے بعد جا کر اسمبلی کے چناؤ ہو اس سمیں پنچائت کے کچھ نمائندوں نے جمع کشمیر آکر پریس کانفرنس کری اور سرکار کی طرف سے ڈینائل دیا اور کا سرکار ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہی ہے لیکن جب جمع کشمیر کے پرمکھ وپکشی دل ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور اس کے ساتھ میں جمع کشمیر کے سنیل ڈیمپل آم آدمی پارٹی کے ترنجیت سنگ ٹونی پورو آم آدمی پارٹی نیتا اور اس سمیں پینترز پارٹی کے نیتا ہرشتیو سنگھ پی ڈی پی کی طرف سے ایک اور نیتا آئی ڈی خجوریا اور ان کے ساتھ ان اور کئی نیتا ایک نام میں بھول رہا ہوں مزفر شاہ عوامی ناشنل کانفرنس کے یہ سبھی لوگ آج نرواشن آئیوگ گئے اور انہیں نرواشن آئیوگ میں کیا کہا انہیں کہا پنچائیت چناو اور پنچائیتوں کے چناو اسیملی کے چناو کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں سرکار اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اور لمبا دیلے جمع کشمیر میں اسیملی چناو کرانے میں نہیں کر سکتی اور آپ اسیملی کے چناو کو اس لیے ڈیلے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پنچائیت کے چناو جمع کشمیر میں کرانے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر کسی راج میں اسیملی کے چناو نہیں ہوتے ای سی آئی یہ بھی کہا کی پنچوالٹی کے ساتھ ای سی آئی میگھالیا میں ترپورا میں ناغالین میں چناو کرائے اور اب کرناٹکہ میں چناو ہونے جا رہے ہیں ہر کیس میں آرگمنٹ یہی ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ جمع کشمیر میں چناو نہیں کرا رہے تو آرگمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میگھالیا میں چناو اس لیے نہیں کرا رہے کیونکہ پنچائیت کے چناو ہیں تو وہاں آپ ایسا کرتے نہیں لیکن جمع کشمیر کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ پنچائیت کے چناو کرانے ہیں اس لیے میں سیملی کے چناو نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب کہیں پنچائیت کے چناو کو لے کر تیاری ضرور چل رہی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ماننیوں کیندرے گرہ منتری اور باقی بھارت سرکار کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ سرکار جمع کشمین میں اسمبلی کے چناو کرانے کے لیے تیار ہے اور آخری فیصلہ چناو آئیو کو کرنا ہے باپ کیجئے کہ میں نے نرواشن آئیو کا چناو آئیو کہنا چاہیے تھا چناو آئیو کو کرنا ہے چناو آئیو جو بھارت کا ہے اس کی سمدھانک ذمہ داری ہے کہ وہ جمع کشمین میں چناو کرائے اور اگر اس معاملے میں وہ دیری کرتے ہیں تو جو سمدھانک ادھکار لوگوں کے ہیں جو مولک ادھکار لوگوں کے ہیں جو فنڈمنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں ان فنڈمنٹل رائٹس کا حرن ہوتا ہے اور جو سمدھانک ذمہ داری ہے چناو آئیو کی اس سمدھانک ذمہ داری سے بھی چناو آئیو بھاگ رہا ہے ہم یہ بھی کرانا چاہتے ہیں کہ اسمبلی چناو پہلا قدم ہوگا جمع کشمین میں سمدھانک جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو رسٹور کرنے کا جسے بھارت کے سمدھان نے سنشت کیا ہے اور اس سے جمع کشمین کے لوگوں کی جو راجنیتک آکانگ شائیں ہیں راجنیتک آشائیں ہیں وہ ساری پوری ہوں گی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جتنے بھی سگنیٹریز الگ الگ راجنیتک دلوں کو جمع کشمین میں ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم الیکشن کمیشنر و انڈیا سے یہ ونم روینتی اور آگرہ کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد جمع کشمین میں اسمبلی کے چناؤں کی گوشنا کریں اور ایک شیڈول نوٹیفائی کریں تاکہ جمع کشمین کے لوگ اپنے لوگتانترک ادھکار کاروں کا استعمال کر سکیں اور جمع کشمین میں چنی ہوئی سرکار بنیں یعنی چناؤ آئیوں کے سامنے جوکٹر فاروق عبداللہ گئے بابوں کی شکایت لگائی پنچائی چناؤں کو لے کر بات کی پنچائی چناؤں کو لے کر کہا کہ پنچائی چناؤں اسمبلی کے چناؤں کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں اور مانگ کی کہ جلد آپ پنچائی چناؤں معاف کیجے گا جلد آپ جمع کشمین میں اسمبلی کے چناؤں کرائیں لیکن بڑا سوال یہ جمہو کشمیر میں اسمیلی کے چناؤ کب ہوں گے یہ الیکشن کمیشن یعنی چناؤ آیوگ تیہ کرے گا لیکن جمہو کشمیر میں کیا حالات چناؤ کرانے کے لیے سازگار ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ کیندریا گرہ منترالے کرے گا تو کیا وجہ ہے کہ جمہو کشمیر کے سبھی راجنتک دل اپنے ہی دیش کے نہ تو پردھان منتری سے ملاقات کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں نہ کیندریا گرہ منتری سے ملاقات کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں کیونکہ یہی دو وقتی ہیں جن دو وقتیوں نے یہ جن دو وقتیوں کے پاس جمہو کشمیر کے حالات کا اصلی بیورہ ہر دن پہنچتا ہے کیندریا گرہ منترالے نے منترالے جب چٹھی لکھے گا الیکشن کمیشنی پر انڈیا کو کہ جمہو کشمیر میں حالات سازگار ہیں ہم پوری طریقے سے آپ کو آشوست کرتے ہیں کہ اگر آپ چناؤں کی گھوشنا کرتے ہیں تو آتنکوادی اور الگاوادی اور اس کے علاوہ جو راشت ویرودی لوگ ہیں جو راشت ویرودی تتوگ گھاتی کے اندر اور جمہو میں سکری ہیں وہ لوگ کسی بھی طریقے سے چناؤں کے اندر کوئی وگن ڈال نہیں پائیں گے یہ اسیسمنٹ کے اندرے گرہ منترالے نے دینا ہے اسیسمنٹ کے بعد جو چناؤں آئیوگ ہیں وہ تاریخوں کا اعلان کرے گا تو یعنی صاف سی بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیلیگیشن جمہو کشمیر سے دلی آتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر چٹھیل دیتا ہے یا میمورینڈم دیتا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ کیمدرے گرہ منتری سے بھی ملیں پردھان منتری سے بھی ملاقات کریں اور یہی بات جو وہ چناؤں آئیوگ کو کہہ رہے ہیں یہ اسی بات کو لے کر وہ کیمدرے گرہ منتری اور پردھان منتری سے بھی بات چیت کر سکتی ہیں کیونکہ زمینی اس طرح پر آتنکواد کو لے کر الگاواد کو لے کر اس سمیں حالات کیسے ہیں اس کا بیورہ پہلے پردھان منتری کے پاس اور اس کی بات کیمدرے گرہ منترالے کے پاس رہتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب مکشمیر کے جتنے بھی راجتک دل ہیں کیا اب کیمدرے گرہ منتری یا پردھان منتری سے ملاقات کرنے کے لیے وقت مانگیں گے